الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم محترم حضرات رب تبارک وطالعہ قرآن مرجید میں ارشاد فرماتا ہے هن لباس لکم وانتم لباس لہن عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو جب ایک مرد کی شادی کسی عورت سے ہوتی ہے جب ایک مرد کا نکاح کسی عورت سے ہوتا ہے تو نکاح کے بعد اس عورت اور مرد کے درمیان اتنی محبت پیدا کیوں ہوتی ہے اتنی محبت پیدا کیوں ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے گھربار کو چھوڑ کر اپنے مرد کے ساتھ پوری زندگی گزارتی ہے دراصل بات یہ ہے کہ نکاح دلوں کو ملاتا ہے نکاح دلوں کو قریب کرتا ہے نکاح دلوں کے اندر جذبات پیدا کرتا ہے یہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہ یہ تین الفاظ میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ یہ قبول ہے کہ الفاظ کیا زبان سے نکلتے ہیں اور گویا کہ ارش سے محبتوں کا نزول ہوتا ہے اور دونوں کے دلوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی اٹوٹ محبت پیدا کرتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے صدیوں کے بچھڑے ہوئے یار مل گئے ہیں آخر قبول ہے کہ اندر اس قبول ہے کہ اندر برکت کیا ہے دراصل بات یہ ہے یہ قبول ہے صرف تمہارا قبول ہے نہیں ہے یہ ہمارا قبول ہے نہیں ہے اب ذرا توجہ کریں یہ صرف تمہارا قبول ہے نہیں ہے بلکہ جنت میں آدم علیہ السلام نے حضرت حووہ کو قبول ہے کہا تھا یہ اس کی برکتیں ہیں سلمان علیہ السلام نے بلقیس کو قبول ہے کہا تھا یہ اس کی برکتیں ہیں یوسف علیہ السلام نے زلکہ کو قبول ہے کہا تھا یہ اس کی برکتیں ہیں اللہ اکبر حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ و سارہ کو قبول ہے کہا تھا یہ اس کی برکتیں ہیں محمد الرسول اللہ نے پچیس سال کی عمر میں دو مرتبہ بیوہ ہونے والی حضرت خدیجہ کو قبول ہے کہا تھا یہ اس کی برکتیں ہیں یہ دو جملے قبول ہے کیا کہتے ہو گویا کہ سنتِ انبیاء ادا کر کے اس محبت کی خیرات حاصل کرتے ہو وہ محبتیں حاصل ہوتی ہیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ کتنا مقدس رشتہ ہے محترم حضرات یہی وجہ ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کے اندر بہت زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ یہ رسم شروع سے چلتا آ رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کیا اور جو تمام انبیاء اکرام ہیں انہوں نے بھی رشتہ کیا اسی کی برکت ہے کہ آج ہم رشتہ کرتے ہیں آج ہم کسی عورت سے شادی کرتے ہیں تو ہم دونوں کے درمیان بہت زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم